السلام علیکم ناظرین حالت حضرہ پروگرام سلسلے کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا مذبان خرشید بانی ناظرین آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ کے آخر میں ہم نے ایک مباحثے میں بچوں کے حصول انصاف کے حوالے سے ایک بحث کی تھی لیکن یہ وہ تشنے تکمیل رہی آج ہم دوبارہ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کشمیر میں اور پوری ریاست جمع کشمیر میں ہم گزشتہ لگ بگ دین دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شوری زدہ علاقہ ہے اور یہاں لوگوں کو گونا گو مسائل کا سامنا ہے اور ظاہر ہے کہ بچے بھی ان مسائل سے جوج رہے ہیں انہیں بھی مختلف جگہوں پہ انصاف کی لڑائی لڑنا پڑتی ہے ان کے لئے ایک قانون عمل میں آیا ہے لیکن وہ قانون جسے جوینیل جس ایکٹ کہتے ہیں لیکن عملی طور اس کا نفاظ اس میں بہت سی خامیاں ابھی تک ہیں سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ایک انفرسٹرکچر اسٹیبلش کیا ہے لیکن زمینی سطح پر شب ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں آپ ہیں جسٹس حسنین مسعودی صاحب ریاستی ہائی کورٹ کے سابق جیج ہیں اور مربوط اس کی مرائی تحفظ اطفال یا آئی سی پی ایس کے حوالے سے جو سیلیکشن کم اور سائیڈ کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شریف بٹ صاحب بچوں کی فلاح و بحبود کے لئے مترک بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلٹن کے جنرل منیجر ہیں اور کافی عرصے سے بچوں کے حوالے سے ریاست میں کام کر رہے ہیں حسنین صاحب ابتداء میں آپ سے ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے کافی حالات رہے سرنگر میں اور دیگر علاقوں میں حالات خراب رہے سرنگر میں ایک بچہ پولیس نے اپنی تحویل میں لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو فوٹیج سے ہم نے دیکھا کہ یہ کسی یہ کانفلکٹ ویڈ اللہ تھا لیکن اصولی طور یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ایک جوینائل ہوم میں لیا جاتا لیکن اکباری اطلاعات ہیں ریپورٹس ہیں کہ اسے تھانے میں بند کیا گیا اور تھانے میں جس طریقے سے رکھا گیا وہ اس قانون کے ساتھ متصادم ہے جو بچوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے بنایا گیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں بنیادی وجہ ہے کہ جو ادارے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں بچوں کو انصاف فرام کرنے کے قانون میں جن کی نشاندی کی گئی ہے وہ ابھی یا تو اس سے نواقف ہیں یا کبھی دیدہ دانستہ اس پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی بچہ پہلے اس پلیس سٹیشن میں قانون کہتا ہے ایک سپیشل جونیل پلیس یونٹ ہونا چاہیے اور اس سپیشل جونیل پلیس یونٹ کے ہی ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ دیل کرنا کیونکہ اس کے لیے بڑے لوازمات ہیں جیسے کوئی وردی پوچھنے ہونا چاہیے اور اس بچے کو پیش کیا جانا چاہیے تھا جونیل جیسے بورڈ کے سامنے وہاں سے اگر بورڈ عام طور پر اسی وقت اس بچے کو اپنی جو والدین ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے اب بلفرز محال اگر جونیل جیسے بورڈ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کو کہیں پر رکھنا ہے والدین کے حوالے کرنے کے سوا کسی قانونی ادارے میں تو وہ ابزرویشن ہوم جو جس کی نشاندی قانون میں کیے گئی اور جس پولیس آفسر نے ایک کیا تو اس سے جو قانون کی خلاف فرضی ہوئی اور ایک شرم اس سے سرسلت ہوا جس کے لئے بات زیادتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور جونیل جیسے بورڈ ہی کارروائی کر سکتا ہے لیکن آن طور پر یہ تو ایک مثال ہے لیکن آن طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ادارے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن اداروں نے کام کرنا ہے بچوں کو انصاف حرام کرنے کے لئے کیسے ہم نے پچھلے بروگرام میں یہ نشاندی کی دیکھئے دو ہمارے ٹارگٹ گروپ ہیں ایک ہے بچے جو کانوں کے سر متصادم ہیں اور دوسرا ہے وہ بچے جن کو ضرورت ہے نگہ داشت کی تافز کی تو جب پہلا جو پہلی کٹگری ہے یا پہلا ٹارگٹ گروپ جو ہے جو جونیلزن کنفلکٹ تو ان کے لئے باز ضائفت ہے ایک الگ سے اوپر سے نیچے تک دیکھیں ابزرویشن ہو جب تک ان کے اقلاب انکوئری ہو اور انکوئری کرے گا جونیل جسٹس بورڈ کوئی عام عدالف نہیں کرے گی اور ان کو یہ کبھی بھی تاثر نہیں دیا جائے گا کہ وہ ملزمان ہے یا وہ کسی قانونی ادارے میں ایسے قانونی ادارے کے پاس ہے جو باقی ملزمان کے ساتھ جس کی دیر رہتی ہے تو وہ رہے گا تو ابزرویشن ہوم میں اس کے بعد اگر جب انکوئری تکمیل ہوگی اگر ضروری سمجھا جائے گا کہ اس کو رکھا جائے تو وہ رہے گا سپیشل ہوم لیکن آن طور پر زمینی سطح پر اس سطح پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور کئی ایک وجوہ تھا جن میں یہ وجہ بھی ہے کہ ایک ایویرنس کے کمی ہے جو ادارے ہیں وہ ایویر نہیں ہے یا وہ ریکنسائل نہیں کر پاتے ہیں کہ جو بچے ہیں یہ ایک الگ ٹریٹمنٹ کے مستقی ہے یا جان بوش کر کریں جان بوش کہیں ہی ہوتا ہے قانون کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف گفلت سے اب نہیں ہونا چاہے کیونکہ ہم اس پر دیکھیں اس پر بیعث ہو رہی ہے پچھلے کئی سال سے دوزار جیسے آپ نے کہا کی انیس ستر میں پہلا قانون ہوا اس کے بعد دوزار تیرہر میں جو لیٹسٹ ہے انفورس اور کئی ایک سمنار ہوئے ورکشاپ ہوئے اور پولیس کے ساتھ بھی پولیس کو بھی ہمانگ کر کے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی جو بھی ادارے ہیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہے اور اگر ہوگا تو یہ اس لیے گفلت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا یہ دید و دیانستہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جے جے بورڈ کو اس پولیس آفسر کے اقلاب ضروری کاروائی نہیں لیکن یہ تعدیبی کیونکہ جب قانون پر عمل درامت نہیں ہوتا تو اس کے لیے تعدیب ہے تعدیبی کاروائی ہونی چاہے تو اس قانون میں کس طرح کی کاروائی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس قانون میں اس جو ایسا اگر قانون کے مطابق جنیل سے برداب نہیں کیا گیا جو بچے سے برداب نہیں کیا جائے گا ایسے برداب بچے سے جو ان کنفیگرل لواہی ہیں متساہدے مکانوں سے تو یہ یہ اس تعبیر کیا جائے کرویلٹی سے اس بچے کے ساتھ ظلم کیا گیا اور یہ قابل سزا ہے قانون کے طرح اور مجھے لگتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو اہلا حکام ہیں جو اہلا حکام ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے شریف صاحب آپ نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے پولیس تھانوم میں جا کے یا پولیس کے افسران کے ساتھ تالمیل کے بعد کے اور آپ نے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بھی ایک بنائے ہے جو آپ نے پولیس تھانوم میں دیا لیکن اس کے بعد بھی اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہے آپ زمینی سطح پہ پوری ریاست میں اور خاص طور پر کشمیربادی میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ اور وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے پولیس یا دیگر ادارے جو عمل درامت میں اہم ہیں وہ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے پولیس کے ساتھ کام کیا ہے پولیس کے ساتھ پریننگ بھی کیا ہے پولیس ادھمپور کے ساتھ اور اس کے بعد ہمیں رکریش کیا گیا ہے کہ آپ تھانے لیول پہ تو ہمارا پاس اتنا ریسورسز نہیں کہ ہم ہر تھانے لیول پہ کر سائے تو اس میں ایک ایمپورٹن چیز ہمیں لگا کہ ہر تھانے لیول پہ اس کا ایک انڈرسٹیننگ اور ایک اورینٹیشن اور ٹیننگ ہونا چاہیے جہاں پہ پولیس کو سمجھ میں آ جائے کہ بچے کو جیل میں بھی نہیں رہ سکتا ہے بچے کو ہنکب بھی نہیں کر سکتا ہے اور بچے کو مار بھی نہیں سکتا ہے اور بچے کے ساتھ جب ہم پیش آتے وہ یونی فارم میں نہیں آ سکتے تو کافی عادت تک بہت سے پولیس آفیسرز چاہے وہ آئی جی لیول کے ہو چاہے وہ ڈی جی لیول کے ہو چاہے وہ ایمین ایسے چلی لیول کافی سپورٹ منا بہت سے جگہوں پہ اب بہت سے آفیسرز کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے چاہے وہ ایسے چلی لیول پہ کیونکہ ہم نے اس کو انٹینسیو ایویرنس کیمپین نہیں چلائی تھا کہ ہر لوگوں کو پتہ چلے تو یہ ایک چیز شاہتا کہیں گے براہ ہوا جیسے جیسے صاحب نے کہا کہ ہمارا پورا لیول پہ ایویرنس نے ہے اب دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایسی پیز اور جی جی ایک جو ہے یہ ایک ڈپارمنٹ کا نہیں ہے اس کا بہت سے ڈپارمنٹ کا رسپانس پلٹی ہے اس میں پولیس بھی ہے اس میں جوڈیشری بھی ہے اس میں آپ کا ایڈوکیشن ڈپارمنٹ بھی ہے اس میں ہیلڈ ڈپارمنٹ بھی ہے سارے لوگ انوالڈ رہے ہیں تو اس کا کوڈینیشن ابھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن شریف صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں بہت سے ایسی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں کئی لوگوں پہ پابلک سیفٹی ایکٹ بھی لگایا گیا اور بعد میں یہ پروہ ہوا کہ نہیں وہ ان کی ایج جو ہے ان پر نہیں لگنا چاہیے تھا ایسی کئی مثالیں ہیں تھانوں میں رکھا گیا ابیوز کیا گیا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو ان کی ذہنی جو یا جو نفسیاتی جو لیول ہے تو اس پہ کافی اثر انداز کچھ مثالیں ہیں آپ کے پاس آپ نے ان کو سٹڈی کیا ہے اس میں ایک چیز ہے اگر ہم جب ایک بچے کو ماننے کی بات سمپلی ڈاننے سے اس کے ذہنی کافی اس پہ نقصان ہوتے ہیں تو ہم نے بہت سے چیز کل ہی ہم نے کچھ بچوں کو جمعوں میں ہم نے ٹریننگ گیا ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز برا لگتا ہے تو انہوں نے صاحب بولا تھپر یا گالی انہوں نے بولا تھپر تب اٹھے گالی تو اور زیادہ اندر چپتا ہے تو یعنی کہ جب آپ کسی بچے کو تھانے میں لیں گے یا کسی جگہ کسی اور جگہ تو دیفینلی ذہنی تو اس کا کافی زیادہ ڈسٹاب ہوگا اسی طرح ہمارے جین کے میں دیکھیں گے سائیکو سوشل ایشیوز بہت زیادہ ہے تو شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید مارنے سے ہی ٹھیک ہوگا شاید یہ ہمارا ہمیں نئے ٹکنولوجی نئے سوچ کے حساب سے ہمیں بھی اپنا سوچ بدلنا پڑے گا ضرور نہیں مارنے سے اس میں بہت سے طریقہ ہیں نہیں مارنے کی طریقہ ہیں تو اسی لئے بچے کا جو 18 سال سے نیچے اس کا کسی کے انفلینس سے ہوتا ہے اس کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم جو بھی چیز کریں وہ کسی نے کروایا گیا ہوا یا خود کروا نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی چیز ہم کام کریں چاہے پلیس ہو چاہے جوڑی شریع ہو کیا وہ بچے کے ہیت میں ہے یہ نہیں ہے بیسٹ انٹریس آف دے چائل تو وہ بہت امپورٹن ہے کوئی بھی چیز ہم لے لیں بچے کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ہمارے پاس ہے ٹول ہے اس کو کہتا ہے بیسٹ انٹریس آف دے چائل اگر وہ بچے کی ہیت میں نہیں ہے چاہے ایموشنلی فیزیکلی سوشلی اور سائکولوجیکلی ان چاروں پیرامیٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو اگر ان چاروں پیرامیٹر میں دیکھنے کے بعد اس کا فٹ نہیں پایا جاتا ہے کسی بھی چیز کو نقصان پایا جاتا ہے تو اس کو ہمیں سیدھے سوشلی ہم نے ابھی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم گراف جو ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے مختلف قسم کے جرائم ہیں اور ان جرائم میں بچوں کا چاہے ان پر ظلم کیا جائے یا بچے کہیں پر انوالو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ہیں یا کہیں پر دینی ادارے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں ابھی کریری میں ایک واقعہ سامنے آیا جہاں پہ ایک مدرس کو دیکھا گیا ابھی جمعوں میں وہاں جمعوں میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں وجوہات کیا ہیں اور یہ میں ایک پلیس آفیسر سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ دورو میں ہم نے ایک ایسا ہی واقعہ دیکھا لیکن وہاں وہ پیرنٹس اور بچے جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے اس لئے ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکے تو لوگ کہیں سامنے نہیں آتے اور کہیں آتے ہیں تو یہ اورال سناریو جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے یا اسے کم سے کم کرنے کے لیے اس ایکٹ میں کیا اقدام آتے ہیں دیکھیں پہلے یہ بات ہے کہ بچوں کے متعلق انصاف بچوں کے لیے انصاف کا جو قانون بنینے کی نوبت آئی تو وہ کسی پس منظر میں آئی اور یہی جو زیادتیاں ہیں جب بھی ہم پروگرام میں آکے بڑھیں گے تو چائلڈ ابیوز کی بات کہیں اور جو چائلڈ ابیوز ہے اس کے کئی ایک روک ہیں کئی شکلیں اکتیار کرتا ہے دیکھیں فیزیکل ابیوز جسمانی زیادتی نفسیاتی زیادتی جذباتی زیادتی جنسی زیادتی یا نیکلیکٹ یہ سارے اس کے روپ ہیں اس کے مختلف شکلیں ہیں جو ابھی آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس نشاندی کی تھی جیسے ایک پولیس تھانے میں کسی کو انہوں نے مقید رکھا تو یہ ایک ایموشنل ابیوز ہے دیکھیں اس بچے کے ذہن پر کیا تاثر ہوگا اس کے جذبات کتنی مجروع ہوں گے جس کو ایک تھانی میں بند کیا گیا یہ نہیں کہ بلا وجہ کانون یہ کہا کہ دوز اینڈو نارڈز جس کی نشاندی پہلے شریف صاحب نے کی تھی بچے کو تھانی میں نہیں رکھنا ہے بچے کے ساتھ جو بھی پولیس آفیسر ہو اس کو وردی پوچھنے ہونا ہے بچے کو یہ تاثر نہیں دینا ہے کہ وہ کوئی ملزم ہے تو یہ ایک پہلو دوسرا جو آپ ذکر فرما رہے تھے جو ہمارے اندوسٹیوشنل کیئر کی باتیں دیکھیں پہلے ہمیں پورا ادراک نہیں ہے کہ بچوں سے کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ان سے ہو رہی ہیں بہت بڑی حد تک جن کے ہاتھ میں بچوں کی پرداخت ہیں یا بچوں کے جو کیئر گیورز ہیں جن کو بچوں کی نگاہبانی کرنی ہے مختلف والدین نے ان پر پروسر کرنی ہے یا کوئی اور ہے یا والدین خود تو بڑا ایک سیگمنٹ جو ہے نا جو چیلڈ ابیوز کا سیگمنٹ ہے جو چیلڈ ابیوز کی جو بھی شکلیں اس کی ہیں وہ سب والدین سے والدین یا ان کے ساتھ جو بھی ہیں مختلف ان کے جو جو رول پلے کرنے والے ہیں یا جو ان کے کیئرگیورز ہیں جو کی ان کی نگاہدارش کرتے ہیں تو اسی میں سے ایک حصہ یہ ہے جو انشوشنل کیئر کا ہے دیکھیں عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ دیکھیں دیکھیں جی ہم نے بچہ کسی انشوشن کے حوالے کیا بس ہماری ہماری ذمہداری ختم وہ ذمہداری ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ بچہ وہاں زیادہ والدنریبول ہو جاتا ہے بلکہ کیونکہ ایک تو سماج اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے اس کے والدین اس کے رشدار جو بھی ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں انہیں یہ تاثر ہوتا ہے ایک بس جی ٹھیک ہے لیکن وہاں پر ہی زیادہ ہے ضرورت اس بات کی ہے ہم یہ کیسے اس کا تدارہ کر سکے ایک تو ایک ایوریننس ہونی چاہیے بلکل بچوں کے متعلق کوئی ایوریننس پیٹری پروگرام میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ ان کا کوئی پہلے سرکار کی طرف سے ایک سی اٹھاران تک کا کوئی ووٹ نہیں ہے کوئی ان کو لبانے کی کوشش نہیں کر رہا کوئی سیاسدان ہو سیاسی پارٹی ہو کوئی ہو تو وہ کہتا ہے بلواستہ لیکن جب وہاں سے خطرہ ہوا پہلی بات یہ ہے جو بھی اندرسٹریوشنز ہمارے ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کنفورم کریں وہ ذابطے پر عمل کریں فیسلٹیز کے حوالے سے ٹیچرز کے حوالے سینسیڈیس کے حوالے سے جن کا قانون میں جن کی نشاندی کی وہ ہے ہی نہیں جو بھی اس وقت ہمارے تین سب پچاس سے زیادہ ادارے ہیں جہاں پر ستاون ہزار کے قریب یہ بچے فیسلٹیز صاحب میں یہ آرز کروں یہ ستاون ہزار صرف ہمیں ہماری نظروں میں لیکن اس سے دس گناہ ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجل ہے جن کے بارے میں ہمیں ریسپونڈ کرنا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں یا تو ادارے نہیں ہیں تو پہلے یہ ہے کہ ان تین سب پچاس کو اس دائرے میں لائے جائے کیونکہ ایک قانون میں ضابطے میں دیا ہو ہے کہ وہاں کیا کیا ہونا چاہیے کیسے وہاں کے ہونے چاہیے جو ان کا کیر کرنے والے ہیں ان کی کس حد تک سینسٹیزیزیشن ہوئی ہونے چاہیے وہ کیسے کمٹیڈ ہونے چاہیے تو جب تک وہ نہ کیا چاہیے شاید صاحب آپ کیا کہیں گے اس میں تو یہ کہوں گا کہ دوہزار دس میں ہم نے ایک قوالیٹی سٹینڈر اف کیرن انسٹیچوشن کیونکہ ہمارے پاس کافی کیسے آیا تھا جہاں پر انسٹیچوشن میں ابیوز بچے یا بچے کے ساتھ کسی بھی تھا اور دوسرا مجھے کبھی کبھی ماں باپ پہ بھی طرح آتا ہے کہ اتنے بچے جس کی ماں باپ ہے ماں ہے یا باپ ہے انہوں نے کیوں اپنے بچے کو ان ہومز میں بیچا ہوا جبکہ وہ بہت اسی طرح ہمارا یتیم فانڈیشن یا بہت سے ادارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں پہلے وہ ہومز میں کام کرتے ہیں تو ابھی وہ کمیونیٹی لیول پہ بھی کام کرنے لگے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بچے سب سے بہتر اس کے گھر میں ہیں کسی ہومز میں نہیں ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہومزیں آرڈر جا چکا ہے کہ ہر ایک ٹیسٹک سوشل لیولیفی آفیسر کو وہ میپنگ کر کے ساری انسٹیشن کو ریجسٹر کر لیا جائے کیونکہ آپ چیزے ایک آیا آپ کوئی بھی اپنے طریقے سے میں نے بھی یتیم کھانا کر کے کھولا رکھا وہ نہیں کھول سکتا ہے کیونکہ اس میں کوالیٹی سٹینڈر آف کیئر کا اس میں چلا جاتا ہے کہ سارا چیز تو ہے کی نہیں ہے اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر کا ٹریننگ ہوا کی نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد تیسرے جو آتا ہے کہ ہر ایک انسٹیشن میں چائل سیفگارڈن پالیسی بیلٹ ہے کی نہیں ہے کیونکہ ہم کس طرح سے کہیں گے کہ انسٹیشن میں بلات کرنی ہوا رہا ہے اور ہمارے پاس کیسیز بھی آیا تھا کہ بچے ٹریفک بھی ہوتا ہے انسٹیشن کے نام پہ اور سب سے زیادہ والنریبل وہ بچے ہیں جو کافی شائع ہوتے ہیں جو زیادہ بول نہیں پاتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ ابیوز کیا جاتا ہے جو ایک علمناک سورتحال ہے جس سب ایک اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں یہ ایک علمناک اتفاق ہے کہ ایک بچی ہے آٹھ سال کی بچی جسے آبرو ریزی کے بعد قتل کیا گیا اور ابھی جو چارشیٹ پولیس نے کٹفا میں پیش کیا اس میں جو دل دہلانے والی حقیقتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں بچی ہے اور اس میں بھی یہ علمناک سورتحال کے ایک جو اینائل اس میں بھی انوالو ہے وہ جو ملزمین ہیں ان میں ایک جو اینائل بھی ہے لیکن آئی سی پی ایس نے اس حوالے سے جو ان کا رول تھا ہونا چاہیے تھا کوئی بات نہیں کی وجہ کیا ہے آئی سی بات بھی مجھے لگتا ہے جو جورنیل جو اولن جو جورنیل کی طرف نشاندی کی اس کی نشاندی کی کہا گیا کہ جو نائل اس میں ملوث ہے مبیان طور پر تو اس جورنیل کو فورنی ابزرویشن ہوم میں شفٹ کیا گیا اور وہ ابزرویشن ہوم میں ہی رہا تو اسی حد تک جو آئی سی پی ایس کا اسی حد تک رول تھا اس کے بعد تو جب جب اس کے جو کانسپیریسی تھے مبیان جو کانسپیریسی سازی تھی تو پرد سے پرد رکھتے گئی اور ایک نیا ماملہ سامنے آیا تو جورنیل کی حد تک ماملہ رہا نہیں اور جو باقی سب ہیں وہ جورنیل نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آئی سی پی ایس کا اس میں اسی کی حد تک رول رہا کہ اس کو تھانی میں نہ رکھا جائے اس کے حوالے سے لیکن جہاں تک دیکھیں یہی جو کٹفا والا ماملہ ہے اب دیکھئے کہ بچے کو مبیان طور پر بچے کو مبیان طور پر ایک ٹول بنایا گیا ایک بہت بہت جو بھی جیسے بھی پولیس کا کہنا ہے کہ جو بھی یہ سازش تھی ہے اور جو بھی یہ سازش کے کنٹورز تھے اور جو بھی اس کی وسطیں تھی تو اس سازش میں دیکھیں اس بچی کو مبیان طور پر کس طرح ایک دیکھیں کتنے والنیریبل ہے بچے یہ جو کٹفا والا ماملہ ہے یہ نشان دی کرتا والنیریبلٹی اور کس کیسے ایک بچی کو ایک ٹول بنایا جا سکتا ہے ایک اورال جو بھی مبیان طور پر تو ابھی تو ابھی تو جو بھی مقاصد ہیں وہ جو مقاصد کے حصول کے لیے ایک بچی کو ایک ٹول بنایا گیا اور اس کے ساتھ کا حصہ مبیان طور پر جو بھی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تو اسی سے حاصل کرتے ہیں جو بھی ہماری معلومات ہے کس حد تک کیا ہے یہ ایک بچی کی بات نہیں دیکھیں ہزاروں ایک ایک سٹیڈی کی گئی ہے ہمارے ملک میں ہیں پدرہ کروڑ سے زیادہ جو بچے جو میں نے پہلے عرض کی ہمارے کوئی تہائی جو آبادی ہماری ہے ہمارے ملک کی ہو یا ریاست کی ہو وہ ایک سے اٹھارہ ساتھ سے کم عمر کی بچوں پر مشکل ہیں اور ان میں سے کہا گیا کہ پندرہ کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ابیوز کا جو زیادتی کا شکار ہے اور یہ صرف ایک پہلو زیادتی صرف ایک ہی پہلو زیادتی کا وہ ہوا یہ جو جنسی زیادتی ہے اس کے علاوہ جو جذباتی ہے جو نفسیاتی زیادتی ہے جو فیزیکل جو جسمانی زیادتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں اور ایک پہلو ایک اور پہلو اس پورے معاملے کا ہے چونکہ آپ سرکردہ قانوندان ہیں جسٹس جو وکیلوں نے اس حوالے سے چارششٹ روکنے کی کوشش کی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں دیکھیں کسی بھی کسی بھی صورت میں کوئی بھی شخص اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھی اپنا کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے قانون یہ ادارہ تو یہاں کا ہی ہے نا ریاست کا ہی ادارہ ہے کرائم پرانچ انہوں نے تفتیش کی انہیں نے تفتیش سے جو بھی نتائج اخص کی ان کو زبد تحریر کیا ایک چارششیٹ میں یا استغاسے میں وہ چارششیٹ پرزن کرنا ایک عدالت میں پیش کرنا ہے اور عدالت دیکھے گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے بلکل اور اس میں پہلے کوئی رکاوٹ ڈالنا یا ایسا طرزیں مل دیکھے اور یہ جاننا ہے کہ ایک جو اس میں مبینہ طور پر جو شکار ہے جو ویکٹم ہے وہ ایک بچی ہے ارصال تو کسی بھی صورت میں یہ کوئی اچھی بات نہیں شریف صاحب ایک اور پہلو ہے اس کا جب ہم جوینہ جس ایکٹ کے ایمپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کو ایک معافظہ ملنا چاہئے ان کی باز آبادکاری کے لیے لیکن کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی چائیڈ لیور مطلب وہاں سے بچایا گیا تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی باز آبادکاری کے لیے ایک جامعہ پروگرام کے تحت باز آبادکاری لیکن یہاں پہ ایک معافظہ ماہانہ وزیفہ ان کو ملنا چاہئے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ جب ہم جوینل جسٹیز ایکٹ کی بات کر لیتے ہیں اس میں آئی سی پی ایس کی بات کر لیتے ہیں اس میں اور ایک سپانسرشپ پروگرام سے اس پروگرام کے تحت جو ہے آپ کو جتنا بھی بچے جو چلڈرن نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن تو ان کے لیے بزابتہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے ایک نوم سے جس میں دو ہزار ایک سو پچھاس دو ہزار ایک سو پچھاس روپیہ مہانہ اس کو دے سکتے ہیں تو اس میں ابھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک گائیڈ لائن بھی بنایا ہوا ہے کہ کن کن بچوں کو ملنا چاہیے تو اگر ابھی اپنے بات کہا ہے اگر وہ کسی کرائم میں جانی ہو یا وہ بہت ہی ورنبلٹی میں جا رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے بات یہ ہے کہ بہت ہی اچھی جو سننے میں اچھی لگتی ہیں سکیمز پائسہ بھی آتا ہے پائسہ محسر بھی ہوتا ہے لیکن جو ایک پروسیڈر رینگلز ہے زوابیت کا ایک لمبا جال ہے ان زوابیت کے لمبے جال کی وجہ سے جو ٹارگر گروپ ہے اس تک کی فائدہ پہنچتا نہیں اب دیکھیں ابھی حالی میں ہم نے وہ کازی گورٹ کے میں نے ذکر کیا تھا کازی گورٹ کے دو بچوں کے بارے میں سپانسرشپ کے طریعت ہم نے کہا کہ وہ ہی رہے گے اپنی دوسری کمیونیٹی کے بائیوں کے ساتھ رہے گے ان کی شفقت ان کو حاصل ہوگی لیکن تین مینے لگ گئی اس کا ایڈمیسٹریہ دو مینے لگ گئی اس کا ایڈمیسٹریٹ اپرو کیونکہ ساری جو سکیمز ابھی دیکھیں ہم نے ایک سکیم یہاں کی تھی جو بھی وہ ایکسپوجر ہوگا کسی بھی غلط چیز کے اس سے باز رہے وہ دور ہے لیکن جو بھی ہمارے پاس ایسی ہے مجھے لگتا ہے دس پرسنٹ کو بھی یا اس سے بھی کم پرسنٹیج کو فائدہ ملا اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اس وقت میریجیبل ایج کی ہیں ممکن ہے ان کی دس سال اور بڑھ جائیں گے تب ان تک فائدہ پوچھیں گے پچاس سال کے عمر کے تھے ساٹھ سال کے عمر کے اس کے تھے تو اسی طرح یہاں پر جو ہے بڑی ایچیز اور کئی کی اشاری ہو چکی ہے چار مہ سال پہلے اور اب وہ دوسری صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر جو انسیوشن کیا رہے ہیں ملاب جنہیں ہم کہتے یتیم کھانے یا انسیوشن کوئی بھی ایسا ادارہ ہے جہاں پر یہ بچے جو ان نیڈ اف کیا ان پروٹیکشن ہے جن کو وہاں رکھا جاتا ہے ہمیں اب کرنا چاہیے جو کہ ورلڈ ور ہو رہا ہے ہمیں ایک شفٹ کرنا چاہیے دیرے دے نون انسیوشن کی طرف کیونکہ بچے جب کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہم گئے ہیں شریف صاحب بھی گئے ہوں گے تو وہاں پر ان کے چہروں پر جیسے میں نے شاید پہلے بھی پہلے پروگرم میں بھی عرض کرتے ہیں یاسیت ہوتی ہے کہ ایسا ایسا جمہوردہ چاہرے ہوتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں ہمارے ایک اور پریشانی ہے ایک اور معاملہ ہے وہ ہے جیسے انفرنٹس ہے ابنڈن چلڈن ہے جی ان کے بارے میں ابھی ان کے لئے ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں جیسے ہماری نوڈس میں آگیا ہے کوئی پندرہ سال کی بچی ہے پندرہ دن کی بچی ہے جس کو ابنڈن کیا گیا کسی وجہ سے دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں کیوں ابنڈن کرتے ہیں گروبت کی وجہ سے یا کہیں گئی پر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے کسی ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر وہاں سے سٹیگمنٹسیشن سے دور رہنے کے لئے ان کا کیا ہو دیکھیں ہمارے پاس ابھی حالالی میں ایک پندرہ دن کی بچی کسی پس منظر میں کسی بھی ادارے نے وہ ادارہ اس کے لئے تھا ہسپیل چلڈن ہسپیل اس کی تو اصلی طور وہیں پہ ہونا چاہیے تو کسی بھی ادارے نے جو باقی سارے سٹیک ہولڈرس ہیں جن کو اپنا رول کرنا ہے وہ ابھی بالکل نابلد ہیں نواقف ہیں اپنے رول سے انہیں لگنا ہے کیوں ہماری کم زمداری ہیں برحال کافی ضرورت ہے کہ ایویرنس ہو اور لوگ جانکار ہوں بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور جب پہلے جانکاری حقوق کے حوالے سے ہو اس کے بعد ہی انصاف کا تقاضہ کیا جا سکتا ہے وہ ادارے بنے جائیں لیسے ہمارا سپیشلائز ایڈاپشن ایجنسی سا ہے سارا ہے وہ بن جائیں تو یہ اصل میں ضرورت ہے کہ جانکاری ہو اس کے بعد انصاف کے حصول کا تقاضہ کیا جا سکتا ہے جسٹس حسنین صاحب اور شریف بر صاحب آپ دونوں سٹوڈیو میں تکریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اگلا شمارہ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ